السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا سوال یہ ہے کہ جیسے ہم جو رقم ایک سال ہو جاتا ہے اس کی زکاة نکالتے ہیں اب زکاة نکالتے ہیں اس کا کچھ اماؤنٹ ہم بیت المال میں جمع کرواتے ہیں اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے بیت المال میں جمع کرنے کے بعد اب اس میں دو چیزیں ہیں کیا میرا جو زکاة کا جو حصہ میں نے بیت المال میں جمع کروایا ہے کیا میری زکاة کی آرائیگی ہو گئی یا پھر بیتلمان سے جو مستحق تک پہنچے گا تب وہ آہ 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 کاؤنٹ ہوگا کہ میرا زکاة ادا ہو گیا ٹھیک ہے واضح ہے ہوتا کیا ہے شیک ہوتا کیا ہے بیتلمان میں جانے کے بعد نا آہ جو ذمہ دار ہیں وہ اس کو چار چھے مینے اس کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں لیکن میرے آہ آہ وہ اس کو رکھنے کے بعد پھر وہ آہ مستحق تک پہنچاتے ہیں تو یہی میرا سوال ہے چھیک ہے بالکل بہت اچھا بہت اچھا کہ آپ نے جو آخری بات آپ نے بتا دی جب آپ کو یہ پتا ہے کہ بیت المال والے میری زکاة کی رقم کو چار چھے مہینہ رکھے رہتے ہیں اور آرام آرام سے باڑھتے ہیں تو آپ کو ایسے بیت المال میں زکاة کی رقم نہیں دینی چاہیے آپ ایسے بیت المال میں زکاة کی رقم دیجئے جہاں جس بیت المال والے زکاة کو زکاة کے مسارف کے جو اصول ہیں شرعی ان اصولوں کی بنیاد پر اس کو تقسیم کرتے ہوں زکاة کو رکھنا اس کو جمع کر کے رکھنا چار چھے مہینے باتنا یہ زکاة کی تقسیم کے جو اصول ہیں شریعت کے اس کے خلاف ہے تو اگر آپ کو یہ بات معلوم ہے تو اس کا مطلب وہ جس بیت المال کی آپ بات کر رہے ہو وہ آثینٹک نہیں ہے وہ مناسب نہیں ہے آپ وہاں پہ مت دیجئے اگر اس کے یہ جاننے کے بعد بھی آپ اگر دیتے ہیں تو آپ بھی غلط کر رہے ہیں اس غلطی میں آپ بھی شامل ہیں آپ ایسے بیت المال کو دیجئے جہاں زکاة جاتے ہی فوراں وہ لوگ قریب ترین وقت میں اسے مستحقین تک پہنچائیں جی اس میں اس میں اصل میں کیا ہے اس میں جو ذیمہ دار ہے نا وہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو مال کو اکٹھا کرتے تھے اس کے بعد اس کو تقسیم کرتے تھے تو میں اصل میں کیا ہے جو بھی ذیمہ دار ہیں الحمدلہ اللہ سب فاضح طور پر توحید پرست ہیں تو یہی بات میں ان کو دعوت دینا چاہتا ہوں ان کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں اسے میں نہیں سوال پوچھا آپ کے کلیر کٹ میسیج یہی ہے کلیر کٹ میسیج یہی ہے کہ ہم جو ذکات بیتو المال میں دے رہے ہیں تو وہ بیتو المال میں جانے کے بعد فوری طور پر ترانت اس کو تقسیم کرنا ہے بلکل آپ سہی کہہ رہے ہیں بیتو المال میں مال جانے کے بعد فوری طور سے اسے تقسیم ہونا چاہیے بیلے کرنے کی صرف یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ کوئی عزر ہے مال لیجئے جتنے فقراء ہیں ہم نے سب میں بات دیا پھر بھی مال بچ گیا اب دوسرے فقراء کو تلاش کرنے میں ہمیں ٹائم لگ رہا ہے یا ہم اس کو کہیں دور دینا چاہتے ہیں فقراء مساکین کو وہاں تک پہنچانے میں ٹائم لگ رہا ہے تو یہ ٹائم ہم لے سکتے ہیں باقی ہمارے چاروں طرف فقراء اور مساکین بھرے پڑے ہیں اور ہم اس میں سے دس دس روپیہ بانٹ رہے ہیں پورے سال یہ غلط ہے آپ اسی صورت میں ڈیلے کر سکتے ہو جب آپ کے پاس کوئی مجبوری ہے اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھے رہتے تھے کہاں ایسی کوئی دلیل نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیت المال میں صرف زکاة کی رقم توڑی ہوتی تھی اس میں اور مختلف طرح کی رقمیں ہوتی تھی مختلف طرح کا مال ہوتا تھا زکاة کے مال کو اکٹھا کر کے نہیں رکھا جاتا ہے آپ کوئی آدمی صدقہ کر رہا ہے ایسے ہی چندہ دے رہا ہے تبرو کر رہا ہے آپ اس کو رکھئے آرام سے بانٹیے لیکن زکاة کی رقم کو آپ کو فوراں ادا کرنی ہے